اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید انسان اپنی اکل کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے انسانی اکل اور اس کے اخذ کرتا علوم سے اس دنیا کی چیزوں کی دریافت اجادات اور استعمال بہت مؤثر رہے لیکن اسی مادی دنیا میں کامیابی کے زوم پر انسان زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اپنا بنانا چاہتا ہے جو بیسیکلی اکل اور سائنس کے بس سے باہر ہے اسی لیے اس دنیا میں اللہ تعالی نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے صحیفے اور کتابیں بھیجے لیکن آج کا انسان بزد نظر آتا ہے کہ جب وہ دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے تو اپنے لیے قانون سازی کیوں نہیں کر سکتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان شراب خنزیر سے لے کر نیکڈ بیچز ہوتل سے لے کر اب ال جی بی ٹی کو فنڈامنٹل رائٹس بنانے کی بات کر رہے آئیے انسان کی اس اپنے لیے قانون سازی کرنے کی کوششوں کو تین مثالوں سے سمجھتے ہیں یہ تینوں مثالیں امریکہ بہادر کی ہیں کیونکہ وہ ایڈوانس جمہوری مادرن اور سائنس ان ٹکنالوجی میں سب سے آگے بھی ہے امریکہ میں سترہ جنوری انیس سو بیس سے لے کر پانچ دسمبر انیس سو تینتیس تاکہ شراب کی تیاری درامہ ترسیل اور سیل پر مکمل پابندی رہی یہ پابندی اٹھارویں ترمیم کی صورت میں لائی گئی اور پھر اکیسویں ترمیم کی صورت میں اس کو ہٹایا گیا یعنی صرف چودہ سال میں شراب کو قوم کے لیے انتہائی خطرناک دے کر ہر طرح کی پابندی لگانے کے بعد اس کو واپس پوری نیشن کے لیول پر بحال کر دیا گیا انیس سو باسٹھ تک پورے امریکہ میں صرف مرد اور عورت کی شادی ہو سکتی تھی اس کے علاوہ تمام قسم کا سیکس کریمنل ایکٹیوٹی تھی لیکن دوزار سولہ سے الگی بی ٹی پورے امریکہ میں اب قانونی طور پر رہ جائے یعنی پچپن سال میں پورے کے پورے قانون کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیا گیا دیسری مثال گن لاز کی ہے امریکہ میں ہر سال تیس ہزار افراد گن ریلیٹڈ وائلنس میں مرتے ہیں اور آج چونسٹھ فیصد امریکن سخت گن لاز کے حق میں ہیں اس کے باوجود اس کے قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکا کیونکہ اب گن لاز بھی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ تیس ہزار بندے ہر سال مرنے پر بھی قانون تبدیل نہیں ہو سکتا تو بات شراب کی ہو الگی بی ٹی رائٹس کی ہو یا گن لاز کی ہو دنیا کی سب سے بڑی مضبوط ایڈوانس اور جمہوری ریاست یہ ظاہر کرتی ہے کہ آسمانی مدد کے بغیر ڈیوائن انٹروینشن کے بغیر انسانی عقل کا ماتم بنتا ہے اور آج کی آخری بات کہ اگر فیصلے صرف جمہوریت پر کسرت رائے پر ہونی ہے تو اکثریت کے بارے میں تو قرآن کب کا فیصلہ دے چکا کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو یہ اللہ کے راہ پر چلنے کبھی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین